موسیقی موسیقی ہلو اینڈ ویڈیو دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک اور بہت ہی خوبصورت انٹریسٹنگ نقشہ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کے ڈیمنشنز ہیں تیس بائی تینتیس ویڈ کے دوستو اس نقشے میں دو رونز ہیں ایک اوپن کچن لیونگ پلس ڈیننگ ایریا ایک ٹوائلٹ ہے واش روم ہے اور ایک واشنگ ایریا ہے باتھ روم ہے سب کی امپورٹنٹ چھوٹی چھوٹی ڈیجیلز کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے لیکن دوستو اس سے پہلے اگر بھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ دوستو اس چینل پر آپ کے ساتھ بہت سارے انٹرسٹنگ 2D اور 3D نقشے گھر کی کاؤس ایسٹیمیشنز اور کنسٹرکشن کے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ ویڈیوز شیئر کرتا رہتا ہوں تو ان کو جاننے کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تو دوستو چلیئے ٹائم بینہ ویسٹ کی اس نقشے کی ساری امپورٹنٹ ڈیٹیلز کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں تو دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا یہ جو پلوٹ ہے ہمارا یہ ہے تیس بائی تینتیس فیٹ کا یعنی کہ اس کی چوڑائی اس ڈیریکشن میں تیس فیٹ ہے جبکہ اس کی لمبائی دوستو اس ڈیریکشن میں تینتیس فیٹ کی یعنی کہ ٹوٹل تینتیس تیس بائی تینتیس فیٹ کا پلوٹ ہے اور اس کا فرنٹ دوستو ٹوئرڈز نورت ہے یعنی کہ اسی ڈیریکشن میں ہماری سٹریٹ ہے اس کے علاوہ جو باقی سائیڈز ہیں دوستو بیک سائیڈ والی لیفٹ اور ریٹ اس طرف ہماری پروپرٹیز نہیں اس طرف کسی اور کی پروپرٹیز ہے تو اس طرف ہم اپنا کوئی دور یا وینڈوز وغیرہ نہیں دے سکتی ہمارا فرنڈ صرف نورت سائیڈ پر ہے تو ہم اس طرف اپنی سٹریٹ والی سائیڈ سے آئیں گے تو دوستو اس جگہ میں ہمیں ایک مین انٹرنز گیٹ ملے گا پانچ فیٹ کا پانچ فیٹ کے گیٹ سے دوستو ہم انٹر ہوں گے تو آپ کو یہ جو سپیس نظر آ رہا ہے دوستو یہ ہمارا چھ ساڑھے چھ فیٹ کا چھوڑائی اور اس کی لمبائی ہوگی اور یہ دوستو یہاں پر آپ کے بائکس وغیرہ بہت ایزیلی کھڑے ہو سکتے ہیں پلس دوستو اس جگہ میں لیفٹ سائیڈ پر آپ دیکھیں تو آپ کے فرس فلور پر جانے کے لیے سٹیرز ہوں گی یعنی اگر آپ اپنے فرس فلور پر مزید رومز وغیرہ بنانا چاہتے ہیں تو اس تک جانے کے لیے یہی سٹیرز جوز ہوں گی اب دوستو اسی اریا میں آپ اگر سامنے دیکھیں تو اس جگہ میں ہمارا ایک مین انٹرنز ڈور ہوگا گرب کے اندر والے حصے میں جانے کے لیے اور اسی کے ساتھ ایک ونڈو ہوگی تاکہ لیونگ پلس جو ہمارا ڈائننگ ایریا ہے اس میں ہوا اور روشنی جا سکے اس کے لیے دوستو ہمارے پاس یہاں پر ایک گیلری سی ہوگی تین فیٹ کی اس کے پروپوس آپ کو آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں آپ کو بتاتا ہوں اب دوستو اگر ہم ڈور سے انٹر ہوں گے تو ہمارے پاس بلکل لیفٹ سائیڈ پر اگر آپ دیکھیں تو ہمارا ایک اوپن کچن ہے دوستو کچن کے جو سائزز ہیں وہ تقریباً 6 بائے 11 فیٹ کے ہیں یعنی کہ 6 فیٹ اس کی لمبائی ہے 11 فیٹ چوڑائی ہیں اس میں آپ کی تمام دوستو چولے اوونز آپ کی علماریاں آپ کا واش بیسن سب بہت ہی ازیلی آ جائے گا اس میں آپ کے دیکھ سکتے ہیں دوستو ایک آپ ونڈو بھی دیکھ سکتے ہیں بوت سائیڈ پر یعنی کہ پیچھے سائیڈ پر ہم نے ایک گیلری چھوڑی ہے تو اس طرف بھی دیکھ سکتے ہیں یا پھر سٹیرز والی سائیڈ پر بھی دیکھ سکتے ہیں تو دوستو ہم اگر واپس اس طرف آئے تو آپ کو جو کچن کے بالکل سامنے ایریا ملے گا یہ ہمارا ایک لیونگ ایریا ہوگا یہاں پر آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھ سکتے ہیں ڈسکشنز کر سکتے ہیں تو بہت ہی یوسفول ایریا ہے یہ ٹی وی لیونگ ایریا کے ساتھ ہی دوستو آپ کو پیچھے ایک آپ کا ڈائننگ ایریا ملے گا یہاں پر آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں ڈسکشنز کر سکتے ہیں پلس آپ اسی لیونگ ایریا میں دوستو اپنے گیس وغیرہ کو بھی بٹھا سکتے ہیں تو دوستو اس ایریا میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو جو یہ دو ڈورز نظر آ رہے ہیں بلکل سامنے یہ ہمارے دوستو بیڈرومز کے ہیں تو بیڈرومز کے جو سائزز ہیں دوستو وہ ڈسکس کرتے ہیں تو فرس بیڈرومز میں اگر ہم آئیں گے تو یہ بیڈرومز جو ہے دوستو یہ ہمارے گیارہ بائی نو فیٹ کا یعنی کہ گیارہ فیٹ اس کی چوڑائی ہے اور نو فیٹ اس کی لمبائی ہے اس میں آپ کے بیڈر الماریاں وغیرہ بہت ہی ازیلی آ جائیں گے تو سیکنڈرومز جو ہے دوستو آپ اگر یہاں پر دیکھیں تو یہ ہمارا سیکنڈرومز ہے اس کے بھی ڈیمینشنز بلکل سیم ہیں جو کہیں گیارہ بائی نو فیٹ اس میں بھی آپ کے بیڈز الماریاں وغیرہ سب بہت ہی ازیلی آئیں گی دوستو روم میں امپورٹنٹ ہے کہ روشنی اور ہوا آئے تو اس کے لئے ہمارے پاس یہ ونڈو دی ہے جو کہ ہمارے بیک سائیڈ پر دوستو ایک ہم نے گیلری چھوڑی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں قریباً تین فیٹ کی گیلری ہے تو اسی طرف سے ہمارے جو رومز ہیں اس کے اندر روشنی اور ہوا آتی رہے گی بلکل رومز کے ساتھ ہی اگر آپ کو یہ جو تین دورز نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے دوستو ٹائلٹ کا ہے یعنی کہ پہلا جو ہمارے پاس ہے یہ ٹائلٹ دوسرا بات روم اور تیسا واشنگ ایریا ہے جہاں پر آپ نے واشنگ وغیرہ کر سکتے ہیں تو دوستو ہم نے گیلریز تینوں سائٹ پر دی ہوئی ہے تاکہ اسے ونٹیلیشن کے جو پرپس ہیں وہ پورے ہو سکے تو یہ جو پیچھے آپ سپیس دیکھ رہے ہیں یہ ساری ونٹیلیشن کے پرپس کے لئے چھوڑی ہے تو دوستو یہ تھا ہمارا تین تیس بائی تیس فیٹ تیس بائی تین تیس فیٹ کا نقشہ میں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور اس کے لئے اگر آپ کو اپنا کوئی نقشہ بنوانا ہے تو کمنٹس میں سائزز لگ دیجئے کوشش کروں گا آپ کے لئے کوئی انٹرسٹنگ سا نقشہ شیئر کر لیوں تو کسی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گوڈ بائی